امریکی سیکیٹری خارجہ مائک پامپیو اور چیئرمنٹ جوائنٹس آف چیز سٹاف جنرل جوزف ڈانفرڈ آج پاکستان کے دورے پر تھے اور اب وہ بھارت روانہ ہو گئے ہیں یہ نیو یوک ٹائم میں آج اس کے بارے میں آرٹیکل بھی رکھا کہ مائک پامپیو نے اس بارے کے انڈیا دیا تھا کہ ریسیٹ در ریلیشنشپ لیکن ساتھ میں کچھ اور باتیں بھی تھی جو میں نے آپ کو فرنٹ روخ دکھا ہے اس کا ایک بیک پوائنٹ ہے سب سے بڑا پوائنٹ اعتماد کا فقدان ہے اور جب اس کو مزید کھجا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فقدان بھارت کی امریکہ میں سٹرانگ لابی بھی ایک وجہ ہے اور فیکٹریز میں ہی ایک فیکٹری یہ بھی ہے اچھا دوسرا کہ نہ تو پاکستان کے پاس کوئی لابیسٹ ہے اور نہ کوئی تھنک ٹینکس ہے جبکہ بھارت بی سیو لابیسٹ اور تھنک ٹینکس اس کے پاس موجود ہیں اور وہ امریکہ میں ٹھیک ٹھاک لابنگ کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جو نت نئی ڈائنمکس ہیں اس کو سمجھتے ہوئے بھارت کی قربت امریکہ سے بڑھ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر سات جو ملک ہے اس کا دورہ کرتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں پاکستان نہیں آتے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اگر لابنگ کی بھی جاتی رہی اب اگر لابیسٹ کو ہائر کیا بھی جاتا رہا ان کی خدمات لی گئی تو وہ اپنی شخصیات کی حد تک کی جاتی تھی ملک کے لیے نہیں کی جاتی تھی پاکستان امریکہ کا بہترینہ لائے رہا ہے صدر ایوب کو جو پروٹوکول ملا امریکہ میں وہ آج تک یاد ہے اور اس کے بعد بھارت نے رشیہ کا رکھ کیا تھا جو ہماری جیگرافیکل ورلڈ آرڈر چینج ہوا تھا ایسا کیوں ہوا کہ ہم کئی دہائیوں سے امریکہ کے اصل اور باعتماد اتحادی نہیں بن سکے یا امریکہ پاکستان کا باعتماد اتحادی نہیں بن سکا کیا وجوہات ہیں جو پوائنچ پوائنٹس ہم نے ریز کیے ہیں یہ فرنٹ اینڈ پر اس کی بات نہیں ہوتی ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک بڑا پینل موجود ہے ہمارے صدر موجود ہے دیموکریٹک رہنماء شاہد دیموکریٹک پارٹی کے رہنماء شاہد خان صاحب امریکہ سے ایسا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کر چکے ساتھ میں باہرے بینل اقوامی امور پروفیسر ڈاکٹر ہما بخائی صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں میں اس سے پہلے کہ میں شاہد خان صاحب کی طرف جاؤ ڈاکٹر صاحبہ اس بات کے اس بار کی جو ملاقات ہوئی ہے یہ ماضی کی ملاقاتوں سے اتنی مختلف ہے یہ ایس ایجل تھی کیوں امریکہ پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم نہیں کر پا رہا ہے یا ہم انہیں ٹھیک سے باور نہیں کرا پا رہے ہیں کہاں ٹلٹ ہے میرا خانے کچھ سمیونیشن جیب بھی ہے اور کچھ مسئلہ بھی ہے اور مسئلہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں یہ ٹھیکنگ موجود ہے اور اب وہ کنسولیڈیٹ ہی کر گئی ہے اور پھر کچھ سا اس میں پیپیگینڈا کا ہے کہ یہ پاکستان بار اون ٹیرل سے بات کرتا ہے یا یہ جو باجوہ ڈاکٹرن ہے یہ پاکستان ان انہیں کو تو کنسول کر رہا ہے اور ایلیمنیٹ کر رہا ہے اور دسٹرائی کر رہا ہے جو انہیں پاکستان پر حملہ کرتے ہیں لیکن شاید پاکستان کا رویہ ان اناسر طرف درب ہے جو اناسر امریکن انٹرسٹے یا اکوانستان میں جو وہ صورتحال ہے اس کے ذمہ دار ہیں شاید صاحب کچھ دن پہلے میری شجا نواز صاحب سے بات ہوئی اور انہوں نے بڑے زبردست کچھ پوائنٹس ریز کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے جب جائیں گے تو ٹو ون ٹو ملاقات ایک ہونی ہے بھارت میں اور اس کے اثرات اور پاکستان کے اثرات مختلف ہوں گے ہم اس کے کمپیریزن کو ذرا ایک سائیڈ پر رکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ جو میں پانچ پوائنٹس ریز کیے ہیں یہ کتنے ویلڈ ہیں اور کیا امریکہ میں یہی سوچا جاتا ہے کہ پاکستان ان چیزوں سے لیک کر رہا ہے ان پانچ پوائنٹس سے جس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا اور آپ کے پوائنٹس بہت ویلڈ ہیں اس میں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ پاکستان کا نیرٹیف پریزنٹ نہیں ہو رہا سب سے بڑا مسئلہ پر یہ ہے ہماری اپروچ جو پاکستان کی جو ایک سٹریٹیجی ہے وہ موسٹ لوک لائک اسٹاپ ڈاؤن سٹریٹیجی بڑے بڑے لوگ مل رہے ہیں اور بات کی بچ دی باٹم اپ سٹریٹیجی بڑے لوگ کانگریس سے ریٹائر ہوتے ہیں لوگ لابنگ کپنی جواری کر لیتے ہیں یعنی کہ لابنگ پریزنٹ اوبامہ نے کہا تھا کہ میں کسی لابیس کو ہائر نہیں کروں گا سری اندی اینڈ بھوٹ ہیپنڈ کہ پریزنٹ اوبامہ ہائرنگ دی موسٹ نمبر آو بیس دن دی پریویس ایڈیسٹیجی تو لابینگ کا ایک جو کانسپٹ ہے اور اس کا امپیکٹ ہے وہ ہی امریکہ چلاتا ہے آپ خود واشنگٹن میں ہیں وہاں کی گراؤنڈ ریالیٹیز کیا ہے کوئی کسی لابیسٹ کو ہائر کر رہا ہے لابنگ ہو رہی ہے کسی تینک ٹینک کو ساتھ جوڑتے ہیں کچھ ہے بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے میری ملٹیپل کانورسیشنز یہاں کے ڈیسیئن میکر سے آپ کے نالج میں ہے کہ میں بات چیت کرتا رہا تھا ہوں لیکن سمجھ آتی ہے بات لیکن نیکس سٹیپ اس کا نہیں لینے کو تیار کوئی دیا نہیں اگر لینے کو تیار ہوتے تو لے لیا ہوتا اب مجھے ابھی آپ سے جو شور سے پہلے جو کانورسیشن ہو رہی تھی جان پوڈیسٹا کے بھائی کی جو کمپنی جی 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 تو وہ میرے ملنے والے دوست ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم پاکستان کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں اور پوڈیسٹا کا جو ایک واشنگٹن کا پیپر ہے اس کی ٹائٹل پر اس کی تصویر تھی the most influential person in the اور کیا ماضی میں ان کو ہائر بھی کیا گیا تھا نہیں ایسے ہوا نا کہ جب یہاں پر بات ہوئی جب تھوڑی سی پاکستان ایمبیسی نے بات ہوئی شروع کی was already hired by انڈین گاورنمنٹ اور اچھلی ہاں تو پھر پوڈیسٹا نے apologیز کی اس نے کہا میں conflict of interest اس کو جب ہم compare کرتے ہیں انڈین سٹیگلز کے اوپر بھارتی وہاں پر influence کتنا زیادہ ہے ان کی لابیسٹ کو یوزیج اور وہاں پر گروپنگ کو پی آر کو یوز کرنا وہ کیا ہے دیکھئے ایک تو انڈیا پاکستان سے چار گناہ بڑا ملکہ اور انڈینز بہت تعداد میں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں ایک تو پہلی یہ بات سمجھنے ماری ہے اسی طرح سے وہ امریکل سسٹم میں بھی ہے ٹھیک ہے پھر they have they are quite affluent جو ان میں جو رین میکرز ہیں تو انہوں نے اپنے بچوں کو اپنی باقی اپنے جو لوگ ہیں ان کو ایک certain طریقے سے ٹرین کیا ہے like they work in the very famous thing اور even though it's a more republican thing ان کے جو وہاں پہ fellows ہیں وہ نیو جو ٹارگز میں رگولر دی پبلیش ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں گے ابھی پبلیش بھی ہوتے رہیں گے ان دو تین fellows جو وہاں پہ آتے ہیں sponsored by ایک وہاں کا انڈین پیپر ہے انڈیا ٹوڈی یا کچھ ایسا نام ہے انڈیا براڈ کچھ ایسا نام ہے تو وہ ان کو sponsor کرتے ہیں تو there is a small expense 50, 60, 1000 ڈالرز a year or something like that تو ہم وہاں کام بھی نہیں کر سکے تو جب تو اس ون سائیڈ اتنا ویکیوم ہے اس سسٹم میں تو آپ جو اپنے پرسیوڈ اینیمیز ہیں ان کو موقع دیتے ہیں کہ اپنا پوائنٹ ویو پریزنٹ کریں اور ان کا پوائنٹ ویو وہ لگتے بھی پاکستانی جیسے آباد بھی پیسے کرتے ہیں تو ان کا پوائنٹ ویو پریزنٹ ایسی اس کی وجہ سے وہ پبلی جب آپ دیٹا پوائنٹ جب چینج ہو گئے جب آپ جیسے نیو یورک ٹائم بھی بات کر رہے تھے یا واشنٹن پوست کی بات کر رہے الی ٹائم باسٹن گلوپ جیسے تو وہ نئے دیٹا پوائنٹ نکلتے رہتے ہیں اور پاکستان کی فیور میں ہم اس وقت رہتے ہیں ابھی 6 سپمبر کل ہے اور شہدہ کو سلام بلکل اپنی چٹا صحیح اور اس کی بھی ضرورت ہے ہم سری پرانس وار کا حصہ ہیں لیکن جو آج کل کی جنگ ہے وہ ایسی لڑی جاتی ہے ڈیپلومیٹک فرنڈ پر لڑی جاتی اور ایسی ایسی پر لڑی جاتی تو جو انتیلیکچول سرنڈ ہے جس کا ابھی ذکر کیا شاہد صاحب نے بات کر رہے ہیں انتیلیکچول کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں تو جو ہماری جو پاکستان چیل ہوتی ہیں خالی ہے پورے پوری زریا میں بیشتر پاکستان چیل خالی پڑی ہیں اور بلکل صحیح کہ پاکستان کا موقع ہے وہ خطے میں سے انڈیا دیتا ہے یا کوئی ایسا پاکستانی دیتا ہے جو 20 سال سے پاکستان سے باہر ہے وہ پاکستان کے بارے میں دیکھ کے لوگوں سے بات کرتا تو ظاہر ہے ترور کا مام رسی ہوتا ہے ایک نامی سنجھ پہ بھی آپ کی کمجوری ہے ڈبلومیٹک سنجھ پہ بھی آپ کا فٹور کمزور ہے پیس مجھے بتائیے کہ آپ کا پوائنٹ کیوں کیسے فیکٹر رن ہوگا جبکہ ایک ریپرگینڈر مشینری آپ کے نیبر میں چلایا ہے جبکہ اپجیکٹی بھی یہ ہے کہ وہ آپ کو ڈبلومیٹک پر بھی ڈیپیٹ کرے اور انٹیلیکٹیل پر بھی ڈیپیٹ کرے جو ہمیں پکچر رہی ہے یہ دکھائی جا رہی ہے یہ اصل پکچر نہیں جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ہم نے ایکسپرٹ اور جو گراؤنڈ ریالیٹی کو سمجھتے ہیں ان سے موقف لے لیے گراؤنڈ